بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم پر ایسپائی کچن آج میں آپ کو دان کیمہ بنانا سکھاری بہت مزے کا بنتا ہے یہ میں نے آدھا کلو بیف کا کیمہ لے لیا ہے آپ اس میں بٹن کا کیمہ بھی استعمال کر سکیں اور یہ میں نے ڈیڑ پہو دانی تھی چنے کی اور اس کو میں نے تین گھنٹے بھگو دیا تھا اور اس کے بعد میں نے اس کو بوائل کر لیا یہ دیکھیں اتنا بوائل کرنا ہے کہ یہ گھر جائے لیکن زیادہ مہشی مہشی نہ بنے یہ میں نے چار عدد پیان لیا تھے جن کو میں نے باری چوب کر لیا تین عدد ٹماٹر لیا تھے ان کو بھی میں نے باری چوب کر لیا اس میں جو مسالے جائیں گے نمک جائے گا ٹوٹے بسپوند سورک نکپسی جائے گی ٹوٹے بسپوند حلدی جائے گی اس میں برن ٹوٹے بسپوند سابت دھنیا پیسہ جائے گا ٹوٹے بسپوند اور یہ سابت لال مچ گول والی جائیں گی پانچ سے چھے ادھر اس میں لسنڈر کا پیس جائے گا ٹوٹے بسپوند بھرکے ہری مرچے جائیں گے چوب ہرا دھنیا جائے گا گانشن کے لیے اور یہ ادرک جولین کٹی ہو رہا ہری مرچے اوپر گانشن کے لیے جائیں گی اور یہ جو گرم مسالہ پیسا ہے یا ٹی سپوند بھرکے جائے گا ٹی سپوند ایک کپ پانی ڈالیں گے یہ کیمہ شامل کریں گے اس میں یہ لپیاز ہم نے چوب کی ہے یہ شامل کریں گے یہ ٹی سپوند لسنڈر کا پیسٹ جتنے مسالے ہیں یہ ہم شامل کریں گے تمام اجزار ڈال کے اور یہ ہری مرچے بھی اس کو مکس کریں گے اور اس کو ہمیں کور کر کے یہ جو ہم نے پانی ایڈ کیا تاکہ اس میں یہ کیمہ گل جائے اور اس کے بعد ہم اس کی گھنائی کریں اس کو میں کور کر کے رکھ دوں گی آنچ کو میں نے میڈیوم کر دیا یہ دیکھیں پانی فشک ہو گیا اس کو میں نے دو سے تین دفعہ بیٹ میں چلایا بھی تھا اور یہ پانی فشک ہو گیا اور کیمہ بھی ہمارا گل گیا اب ہم اس میں آئل شامل کریں گے ایک کپ اور اب آئل ڈال کے ہم اس کی بنائی کریں گے آپ اس میں کی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں واقع میں اب اس کی تب تک بنائی کریں گے جب تک جو آئل ہے وہ اوپر نہ آجائے اب ہون گیا یہ دیکھیں یہ آئل اوپر آنے لگ گیا ہے میں نے پھائی کر دیا تھا آپ نے بھی یہ ایک دال رکھنا کہ جب یہ آئل اوپر آجائے گا تو اب ہم اس کے اندر ہم چنے کی دال ہم نے بوائل کی ہوئی تھی یہ ایڈ کر دیں گے میں نے بوائل کرتے ہوئے صرف ہلتی اس میں تھوڑی سی ڈالی تھی ہم نے بوائل کیا تھا اب ہم چنے کی دال ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح نکس کریں اور اس میں آئل کیا ہے وہ اقریباً 1.5 کپ کیا ہے اب ہم اس کے ساتھ دال اور کیمے کو دو مینٹ پکائیں گے دو میٹھ ہوگے پکتے ہوئے اچھا یہ وہ پانی ہے جس میں میں نے دال کو بھائل کیا تھا یہ پانی میں نے اس کا پھینکا نہیں تھا یہ میں تھوڑا سا ایڈ کروں گے اس میں اگر آپ بھونی ہوئی کھانا چاہتے ہیں تو یہ جو ہم نے پانی ڈالا اس کو تھوڑا سا خوش کر لیں گے یہ تو آپ ایسے گریبی بھی گریبی بھی رکھ سکیں اس میں ہلکی سی ہیں اچھا یہ پکنا شروع ہو گیا اب ہم اس کے اندر یہ کھری مرچے تھوڑی سی اس کا بہت اچھا فلیور ایک نکل کیا تھا آپ ضرور اٹھا دیں گے ادرک ڈالیں گے یہ گرم مسالہ پساوا اچھا اور اس میں ہراثنیا جو سیاتا سارا جائے اب میں اس کو پانچ منٹ کے لئے بلکل سلو آنچ پر دام در آ دیں تاکہ ہم نے ادرک ہری مرچیں ہراثنیا گرم مسالہ ڈالیں گے کھشپوش کے اندر آ دیں گے جب ہم کور کر دیں گے پانچ منٹ بعد میں اس کو ڈی شاپ کر دیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہم اس کو میٹ کریں گے ہم یہ شاپ کریں گے خواف ضرور پرائے کیجئے ہم اس کو دیش میں کریں گے یہ ماشاللہ ڈال کیمہ تیار ہے اس کے اوپر جب اور گرم مسالہ اور یہ ادھرک اور تھوڑا سا ہرا دھنیا اچھا مکر ہے آپ ضرور پرائی کیجئے گا آپ کو پسند آئے گی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ہر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اللہ حافظ موسیقی